شیخ میرا سوال ہے کہ آج کل جو ینگسٹر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کالیج میں جاتے ہیں کالیج گوئنگ سٹورنٹ تو وہ جیسے کہ آپ نے جو واقعہ بولے مغیز اور بریرہ کا تو اس چیز کو دلیل بناتے شیخ تو ان کو کیسے سمجھانا چاہیے چیز دیکھ بھائی نے سوال کیا کہ میں نے جو ریوائید بھائی کی مغیز اور بریرہ رضی رحمہ کی جو ہے کہ وہ محبت کرتے تھے تو وہ دلیل بناتے کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز مغیز اور بریرہ پہلے سے جو ہے ایک ریلیشنشپ میں تھے اندہ سنس کی اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے وہ آپس میں نکاح کر سکتے تھے لیکن آزاد ہونے کے بعد ان کو چوئس تھا کہ وہ کس کے ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے مطلب اس کے ساتھ کنٹینیو کریں گے چونکہ غلام سے آزاد کا نکاح نہیں ہوتا تو ان کا نکاح بریک ہو جاتا تھا تو اس چیز کو اب ریزن نہیں منا سکتا چونکہ آلڑی وہ میریڈ تھے میریڈ کے بعد ان کو ایک آپشن تھا کہ وہ ساتھ رہے الگ رہے بریرہ نے الگ رہنے کا ارادہ کیا لیکن مغیز رضیرہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے جس کے وجہ سے وہ ان کے الگ ہونے کے وجہ سے پریشان تھے تو اس کی کوئی غلط دلیل تو کوئی لے نہیں سکتا یہ بلکل لیگل اور شریعہ ہوئے تھا کہ ایک آدمی کا کسی سے نکاح ہوا ہوا ہے کسی وجہ سے وہ نکاح ٹوٹ جا رہا ہے اور وہ آدمی چاہتا ہے واقعی میں اس عورت کے ساتھ بھی جو اس کی بیویت اس کے ساتھ ہی کنٹینیو کرے اور وہ اس کی گزارش کر رہا ہے تو یہ تو بلکل لیگل ہوئے ہیں نا اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہوا کہ مغیز اور بریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے پہلے سے کوئی رشتے میں تھے اور نوز بلہ ان کا غلط تعلق آتے پھر اس کے بعد دونوں الگ ہونا چاہ رہے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ عنہ نہیں نہیں بلکل وہ پہلے بھی لیگل رشتے میں تھے اور بعد میں مغیز رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ بریرہ اس رشتے میں ان کے ساتھ بعد میں بھی آزاد ہونے کے کنٹینیور ہیں جو انہوں نے پسند نہیں کیا یا درکی آپ سمجھ رہے بات تو لہٰذا یہاں کچھ بھی اللیگل نہیں تھا یہاں کچھ بھی حرام نہیں تھا ساری چیزے حلال تھی پہلے بھی جو ہوئی اور بعد میں بھی جو کی جاری تھی جس کی کوشش کی جاری تھی یہ سب حلال میں تھا یہاں کہیں بھی یہ نہیں آ H کہ موگیز رضی아 ڈپریس ہو گئے یہہاں کہیں بھی نہیں آ رہا کہ انہوں نے غلط کو فیصلہ ہے یہاں کہیں بھی نہیں آ رہا کہ انہوں نے عورت کے ساتھ قویٰ غلط فیصلہ کرنے کیا رہے کہ یہاں ہوتا ہے عشق میں ناکام ہوئے تو کسی پہ ایسڈ فیک دے رہے کسی کی شادی نہیں ہو دے رہے جا جا کے بدنام کر رہے اس کی رشتے آرے اس کو لڑکی کو یہ سب کرتے ہیں لوگ یادرک کچھ بھی نہیں کیا سب لیگل وے میں تھا پہلے بھی اور بعد میں بھی وہ چاہ رہے تھے کہ یہ چیز کنٹینی ہو جو انہوں نے چونکہ ذاتی طور سے پسند نہیں کیا اس سے ایک اور بات پتہ چلتی صدی سے کہ اسلام عورتوں کو ان کے حق دیتا ہے چونکہ ان کو بعد میں رہنا پسند نہیں تھا ان کا اختیار تھا اور اللہ کے رسول نے وہ حق دیا یہ نہیں کیا جس طرح سے عورتوں پہ ظلم ہوتا کہیں سماجوں میں کہ نہیں تم کو یہ کرنا ہے بڑوں کی سننا ہے فلاں یہ بالکل بھی نہیں آتا رکی یہ بات کی وضاعت کر دوں کہ اسلام میں عورت اپنی مرضی سے شادی کر سکتی مرد بھی اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے عورت کے لئے لیکن ولی کا ہونا ضروری ہے تو عورت بھی راضی ہو ولی بھی راضی ہو آتا رکی سمجھ رہا بھا تو لہٰذا ایسا کہیں نہیں کہ بس اببہ کو پسند آگا بچہ تو بچی کی شادی کر دیں گا نہیں بچی سے پوچھنا ہی پڑیں گا اور بچی کی ہاں کے بعد ہی وہ نکاح ہو سکتا یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں تو وہاں پوری چیزیں لیگل تھی اس واقعے میں کوئی بھی اس کو غلط چیز کلیش مزاجیوں کے لئے برے کام کے لئے وجہ یا ریزن نہ بنایا درکی اسلام علیکم ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزا کلا